چلیے سیاست دسویک کی شروعات آج ایک قصے سے کرتے ہیں سیوکت پنجاب کے دور میں پنجاب کے ایک بڑے نیتا اور ہریانہ کے ایک بڑے نیتا ایک ساتھکار سے دلی جا رہے تھے کرنال کے پاس ان کے گاڑی کے نیچے آنے سے ایک جانور کی موت ہو گئی پنجاب کے بڑے نیتا نے کہا کہ جانتے ہیں یہ جانور اس لیے مارا گیا کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے جانا کیس طرف ہے ہریانہ کے اس نیتا نے اشارہ سمجھ لیا اور گاڑی وہیں روکنے کے لیے بولا ترنت گاڑی سے اتر بھی گیا پھر اس نیتا نے اپنا راستہ چھنا اور پردیس کے سیرسپت تک پہنچا مطلب صاف ہے کہ سیاست میں جو یہ تیہ نہیں کر پاتا کہ اسے جانا کیس طرف ہے اس کے راجنیتک انت کی سمبھاؤنا بڑھ جاتی ہے بیتے رویوار کو بھوپیندر سنگھ ہڈا نے روحتک میں مہا پریورتن کے نام سے جو جن سبا کی اسے کچھ لوگ بھٹکا ہوا فیصلہ بتا رہے ہیں ہڈا صاحب کانگریس میں ہے یا نہیں یہ سپسٹ نہیں ہے وہ تیہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جانا کیس طرف ہے اس لیے دباؤ کی رنیتی انہیں بھا رہی ہے پور مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا نے 18 اگست کو مہا پریورتن ریلی میں جب یہ شبد بولے تو پندال اور منچ پر موجود لوگوں کو لگا کہ اب ہریانوی وڑا توڑ ہوگا لوگوں کو لگا اب تو وہ بات سننے کو ملے گی جس کے لیے وہ اس جن سبا میں پہنچے تھے اس بیچ ہڈا اپنا پورا چناوی مینیفیسٹو بھی پڑ گئے تو لگا اب کانگریس سے شاید ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا لیکن رکھی ہے کلائمیکس میں جرہا ٹویسٹ آ گیا لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھلا پارٹی چھوڑنے کی بجائے کمیٹی بنانے کی بات کہہ گئے جو اب بن بھی گئی ہے لیکن نادان جنتہ کو شاید یہ سمجھنے میں دیر لگے گی کہ دباؤ کی بھی اپنی ایک رن نیتی ہوتی ہے شاید یہ آخری داؤ تھا جو ہڈا نے رہو تک ریلی میں فیق دیا تھا وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ اب پہلے والی کانگریس نہیں رہی کانگریس بھٹک گئی لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جناب کانگریس بھٹک رہی ہے یا آپ کیوں نہیں خود سے فیصلہ لے پا رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا ہڈا صاحب کمیٹی کی آڑ میں خود کو کچھ اور سمجھ دینا چاہتے ہیں کیونکہ سمرتھکوں کے دباؤں میں ریلی میں بڑی باتیں تو بول گئے لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں کہ پارٹی سے الگ ہونے کے بعد کیا وہ خود کو جنتہ کا نیتہ ثابت کر پائیں گے ستہ پکس تو اسے خودہ پہاڑ نکلی چوہیا بتا رہا ہے لوک شبہ چناؤں کے دوران بھی ایک ایسا پاسا ہڈا کی اور سے پھیکا گیا تھا رو تک سے دپیندر ہڈا اور سونی پت سے وہ خود میدان میں تھے ہڈا کو لگا تھا کہ دونوں سیٹے نکل گئی تو ہائی کمان پر دباؤں بنا سکیں گے لیکن بی جے پی نے دس کی دس سیٹے ساف کر کے ان کے ان منصوبوں پر پانی پھیر دیا لوک شبہ چناؤں میں پتا پتر یعنی بھوپیندر سنگھ ہڈا اور ان کے بیٹے دپیندر ہڈا کی ہار ایک بڑی وجہ ہے جو ہڈا کے جاگے سواویمان کے سوئے رہنے پر مجبور کر دیتی ہے ہریانہ میں کانگریس کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ہڈا کی خواہیس ایسی ہو گئی ہے مانو سعیہ پر پڑے کسی ویکتی کی انتی مچھا لیکن ہڈا کا بھگوان یعنی کانگریس ہائی کمان ان کی سنتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ ایک کمیٹی بنا کر ہڈا نے جو آخری چال چلی ہے اس سے ان کی پو بارہ ہوگی یا نہیں سیاست دس بیک میں ہم راجنیتی کے بھیتر کی بات کرتے ہیں تو بھیتر کی ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہڈا نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ سونیا گاندی کے ہاتھ میں کمان آنے کے بعد شاید ان کا کچھ بھلا ہو سکے گا لیکن جناب کانگریس میں ہی ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر ہڈا کو کمان دے دی گئی تو گیر جات پارٹی سے دور چلے جائیں گے ایسے میں سونیا گاندی اتنا بڑا خطرہ اس شخص کے لیے تو کم سکم مول نہیں لے سکتی جو پارٹی کو لگاتا رہا کے دکھا رہا ہو ایک سوال اور اٹھ رہا ہے اگر ہڈا کانگریس چھوڑ کر الگ دل بنا بھی لیتے ہیں یا کسی پارٹی کی ٹکٹ پر اپنے امیدوار اتارتے ہیں تو جو موجودہ ویدھائک ابھی ان کے ساتھ کھڑے دکھ رہے ہیں کیا وہ سبھی اس وقت بھی ان کے ساتھ رہیں گے اسے سیاسی گلیاروں میں سندے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کانگریس سے الگ ہونے کے بعد ہڈا انڈین نیشنل لوگ دل کے ساتھ گھٹ بندن کریں گے یا ججپا بسپا کے ساتھ تال سے تال بلائیں گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آگے کی رہا ان کے لیے اور مشکل بھری ہو سکتی ہے خیر ویسے بھوپیندر سنگھ ہڈا اگر کانگریس چھوڑ کر الگ دل بنا بھی لیتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس سے پہلے بھی کانگریس کے پور مکھے منتریوں اور بڑے نیتاؤں نے کانگریس کو الویدہ کہہ کر اپنے اپنے دل بنائے تھے ایک نظر ڈال لیتے ہیں بانسی لال بھجن لال دیوی لال اور ایک لنبی فیرش جن نیتاؤں نے کانگریس کو الویدہ کہا اور اپنے الگ دل بنائے کانگریس کے ابھی تک کے تمام پور مکھے منتری اپنی الگ پارٹی بنا چکے ہیں اور 18 آگست کو بھوپیندر سنگھ ہڈا نے بھی اسی طرح کے سنکیت دے دیے کچھ کانگریس چھوڑ کر الگ ہوئے تو مکھے منتری بھی بنے لیکن کچھ نیتاؤں کی پارٹی کا حصر سبی کو معلوم ہے ہریانہ بننے کے بعد پہلے چناؤں میں ہی پور مکھے منتری راو بیریندر سنگھ نے کانگریس کو الویدہ کہہ دیا اور وشال ہریانہ نام سے پارٹی بنائی اس کے بعد 24 مارچ 1967 کو وہ ہریانہ کے مکھے منتری بھی بنے لیکن اس کے بعد کانگریس میں لوٹ آئے 1968 اور 1985 میں کانگریس کی سرکار میں پردیش کے مکھے منتری رہے بنسیلال نے بھی الگ دل بنا لیا تھا انہوں نے ہریانہ وکاس منچ بنایا اور 1991 کا چناؤں ہریانہ وکاس پارٹی سے لڑا تب ان کے 12 ویدہیک جیتے تھے اس کے بعد بنسیلال نے 1996 میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑا اور سرکار بھی بنائی لیکن بعد میں اس پارٹی کا بھی کانگریس میں ویلہ ہو گیا 2005 کے ویدانسوا چناؤں میں کانگریس نے 66 سیٹوں کے بھاری بہومت کے ساتھ سرکار بنای تھی لیکن اس بار مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کو بنایا گیا اس سے بھجنلال ناراض ہو گئے بھجنلال نے 2008 میں ہریانہ جنہیت کانگریس کے نام سے نئی پارٹی بنائی 2009 کے چناؤں میں اس پارٹی کے ساتھ ویدائک بھی بنے لیکن وہ سبھی کانگریس کی سرکار میں منتری بن گئی اس کے بعد کلدیب بشنوئی نے 2014 میں پردیس میں بی جے پی کی سرکار بننے کے بعد ہریانہ جنہیت کانگریس کا کانگریس میں بھی لے کر دیا ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کے خلاف صرف بنسیلال بھجنلال کے بعد بھوپیندر ہڈا مورچہ کھول رہے ہیں پور مکھے منتری دیویلال نے بھی چودھر کے لیے کانگریس چھوڑ دی تھی دیویلال راو بریندر سنگھ اور بنسیلال ایسے نیتا رہے جو کانگریس چھوڑنے کے بعد مکھے منتری بنے اب اگر پور مکھے منتری بھوپیندر سنگھ ھوٹا اپنا الگ دل بناتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل